ہلو فرینز فوڈ ریسپی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے مولی اور پتوں کی دونوں مکس کر کے سب بھاجی اس کو ہم مولی بھاجی کے نام سے جانتے ہیں آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے مولی اور پتے دونوں کو ہی کاٹ لیا ہے اچھی طرح باریک باریک آپ ان کو چوپ کر لیجیے اور پھر جب ہی آپ کے باریک چوپ ہو جائیں گے ہم میں نے پھر ان کو دھو لیا ہے اور دھو کے میں نے ان کو تھوڑے پانی میں پانچ منٹ کے لیے لگایا ہے تاکہ ان میں جو میٹی ویٹی ہو وہ پہلے ہی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اچھی طرح میں نے دھو کے اب ان کو کوکر میں ڈالنے کے بلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہم اس میں زیادہ پانی ڈائی لائیں ڈالیں کیونکہ پتے دار ہری سبجوں میں خود ہی پانی اتنا ہوتا ہے ہم ان میں اس کو کوکر میں ڈال کر اور ہلکا سا آدھے کٹوری پانی ڈال کر ہم اس کو ایک سیٹی لگا لیں گے ایک سیٹی میں ہی یہ اچھی طرح ملکل سوفٹ ہو جائیں گے ایک سیٹی لگ گئی ہے اور میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں کتنی اچھی طرح سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم ان کو ایک برتن میں نکال لیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور جب یہ تھنڈی ہو جائیں گے تب ہم ان کو اچھی طرح سے نیچوڑ لیں گے آپ چاہیے اگر آپ کو جلدی ہوتا آپ ایک کپڑے میں نیچوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ میں گرم نہ لگے اور تھوڑا ٹائم ہے تو آپ انہیں ہاتھوں سے بھی اچھی طرح جوڑ سکتے ہیں ان کا پانی نکال سکتے ہیں اور ہم ان کو فرائے کرتے ہیں میں نے ایک کڑھائی لیے کڑھائی میں میں نے مسٹرڈ اویل ڈالا ہے اور مسٹرڈ اویل میں جیرہ ڈال دیا جب جیرہ چٹک جائے گا تب ہم اس میں پیاج ڈال دیں گے اور فرنس آپ ویڈیو کو لائک اور سسکرائب ہیچیں اور ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیں تب ہی آپ کو ویڈیو اچھی طرح سمجھ آئے گی اور جب ہماری پیاج اچھی طرح بھون جائے گی پھر ہم اس میں لشن اور ادرک کا جو میں نے پیشٹ ایک ساتھ کوٹل جو چھوٹی موشلی ہوتی ہے اس میں ہو لیا چاہے آپ چوپر بھی کر سکتے ہیں یا قدو کس کر کے آپ لشن پیاج ادرک کا پیشٹ اس میں ڈال سکتے ہیں یا باریک باریک کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک چمچ باریک باریک کوٹ لیا ہے اور میں نے ادرک اور میچ تینوں کا پیشٹ ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم اس میں ہلکا سا ہنگ بھی ڈال دیں گے ایک چھوٹی اور پھر ہم اس میں سبھی مسالے ایڈ گئنیں گے ہلدی اور لال مرچ اور گرم مسالہ دھنیا پاودر سبھی مسالوں کو ہم اس میں ایڈ کر کے پھر ہم ان کو اور جو گیس کا فلیم ہے ہم بہت ہی کم رکھیں گے کیونکہ ہمارے سبھی مسالے دیرے دیرے پکنے چاہیے اگر زیادہ گیس کا فلیم ہوگا تو وہ جل جائیں گے اور جب ہمارے سارے مسالے اچھی طرح بھون گئے ہیں پھر ہم اس میں مولی جو ہم نے پانی نکال کر چوٹ دی تھی اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہم اب اس کو پانچ منٹ تک گیس کا تھوڑا فلیم ہم تیز کر دیں گے پھر ہم ان کو ہلکے ہلکے آنس پر فرائے کریں گے اور یہ اتنی اچھی بلکل سوکی کورکوری بھاجی بن کر تیار ہوگی آپ اس کو ایک بار اس طرح بنا کر دیکھیں آپ کے بچے بھی روز مانگیں گے اور یہ ناش بریک فاسٹ میں لنچ ٹیفین ڈیسی پی میں آپ دے سکتے ہو پرانٹھوں کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بلکل ڈرائی سبجی ہے تو اس کا ٹیفین سے پانی یا اگر کچھ نکلنے کا وہ ڈر بھی نہیں رہتا ہے اور بچے اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اور یہ پرانٹھے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آپ ایک بار اس کو بنا کر دیکھیں اور کھا کر دیکھیں پرین اور اب ہماری بھاجی میں اس میں اب نمک ڈال دیا ہے نمک ہم سب سے لاشٹ میں ایڈ کریں گے آپ اپنے سودان سارے نمک ڈال سکتے ہو اور اب میری بھاجی بلکل بن کر تیار ہے اور اب ہم اس کو گھما پھرا کر پانچ منٹ تک بھون لیں گے ادھر میں نے آٹھا پرانٹھے سے ایک نگل آٹھا بنا لیا ہے بھاجی میں نے دوسری گیس پر رکھ دیا ہے اور اب میں پرانٹھے بنا رہی ہوں کیونکہ صبح بچوں کا سکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب ہمارے پرانٹھے بن کر صبح صبح اتنی جلدی ہوتی ہے کہ کام بہت جلدی کرنا پڑتا ہے اگر آپ یہ بھاجی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ رات کو بھی اُبال کر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا کام صبح بہت آسان ہو جائے اُبال کر نہیں چوڑ کر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں صبح آپ کو فرائی کرنی پڑے گی اب پرانٹھے بن کر تیار ہے ہمارے آنج ناستہ بنتا ہے تب سب ہی کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں میں ناستہ بنانا شروع کرتی ہوں اور سب گرم گرم ناستہ کرتے ہیں کرنے لگ جاتے ہیں اب میں اس کو پرانٹھے کو سیک دیوں اور دوسرا پرانٹھا بھی تیار کر لیا ہے اور اب میرے بیٹھوں کو لے ٹھوڑے گی میں اس کا ٹیفین پیک کرتی ہوں اور یہ دیکھیں فرینس کتنی اچھے سبجی بن کر بھی کچھ ڈرائی ہیں اور بچوں کو آپ ایک بار بنا کر کھلائیے اور سردیوں میں ہری سردیوں میں ہری سبجی ہم کو کھانے کے لئے ملتی ہیں بچے اس کو ایک بار کھائیں گے تو دوبارہ بھی جرور مانگیں گے اور فرینس ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کیجئے تینکی